اگر آپ نئے نئے لینکس پر ونڈو یا میکس سے کنورٹ ہوئے ہیں یا لینکس پر کنورٹ ہونے کا سوچ رہے ہیں تو ایک چیز جس سے آپ کا واسطہ پڑھ سکتے ہیں وہ ہے لینکس ڈسٹروبیوشن جن کو عام عرفے عام میں لینکس ڈسٹرو بھی کہتے ہیں یہ لینکس ڈسٹروبیوشن کیا ہوتی ہیں مختلف قسم کی لینکس ڈسٹروبیوشن جیسے ابنٹو مارٹے ابنٹو نوم ابنٹو یونٹی پھر لینکس مینٹ فیڈورا اوپن سوز یہ مختلف قسم کی جو اتنی زیادہ چائز ہیں لینکس کے اندر ان میں کیا فرق ہے آج ہم اسی کے بارے میں بات کرنے گے لینکس ونڈو یا میک کی طرح کوئی آپریٹنگ سسٹم نہیں ہے کہ ایک ہی کمپنی نے بنایا اور سارا کا سارا آپ کے حوالے کر دیا ونڈو مائکروسافٹ بناتی ہے اس کی ہر چیز ہر سافٹریئر مائکروسافٹ خود بناتا ہے اور پھر وہ ایک پیکج کی صورت میں یوزر کو بیٹ دیا جاتا ہے لینکس ایک اوپن سورس سافٹریئر ہے اور یہ مختلف لوگ مل کے بناتی ہیں مختلف لوگوں سے مراد میری انڈویجول فرد بھی ہو سکتے ہیں اور کمپنیز بھی ہو سکتے ہیں کوئی بھی آپریٹنگ سسٹم جو ہوتا ہے وہ مختلف اجزاء پر مشتمل ہوتا ہے اس میں سب سے اہم چیز کسی بھی آپریٹنگ سسٹم کے اندر اس کا کرنل ہوتا ہے لینکس کے اندر بھی ایک لینکس کرنل ہے جو کہ ایک شخص لینسٹور والز نے بنایا تھا اب جتنی بھی دسٹروبیوشن ہے وہ بنتی کیسے ہیں جیسے اوبنٹو ہے کیسے بنتی ہے اوبنٹو ایک کمپنی ہے وہ کیا کرتی ہے وہ مختلف قسم کے اوپن سورس سافٹریئر کے کوڈ اٹھاتی ہے اور اس کو ایک پیکج کی صورت میں اوبنٹو کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کر دیتی ہے کوئی بھی لینکس دسٹروبیوشن ہے وہ ایسے ہی بنتی ہے ہاں لینکس دسٹروبیوشن کے اندر ایک تو چیز لازمان موجود ہوتی ہے وہ ہوتی ہے لینکس کرنل لینکس کرنل کسی بھی آپریٹنگ سسٹم کرنل جو ہے وہ بیسکلی کسی بھی آپریٹنگ سسٹم کا وہ بنیادی پارٹ ہوتا ہے جو کہ ہارڈ ویئر اور یوزر اور سافٹریئر کے درمیان کمیونکیشن کا جو ہے وہ ایک ذریعہ ہوتا ہے اس کے علاوہ مختلف قسم کی یوٹیلٹیز ہوتی ہیں گرافیکل یوزر انٹر فیس ہوتا ہے ایک سرور جس کو ہم کہتے ہیں پھر ڈیسٹوپ انوائرمنٹ ہوتی ہے کہ کوئی بھی جو ڈیسٹوپ ہے اس کے اوپر جو مختلف چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں اس کے علاوہ یہ جو مختلف پرگرام شاملز ہوتے ہیں چھٹ چھٹی یوٹیلٹیز ہوتی ہیں یہ ساری مل ملا کے ایک ڈیسٹو جو ہے وہ بنتی ہے اب ہر ڈیسٹوپیشن کے اندر مختلف قسم کے سافٹریئر ہوتی ہیں جیسے میں جو ڈیسٹوپیشن اس وقت استعمال کر رہا ہوں وہ ہے اوبنٹو ماتے تو اوبنٹو ماتے جو ہیں وہ اوبنٹو ماتے سکسٹین پوائنٹ او فور اس وقت میں استعمال کر رہا ہوں اب اس کے اندر مختلف قسم کے پرگیم ہے چھٹ چھٹے پرگیم جیسے دیکھیں اگر میں جاؤں یہاں پر اس کا کمپیوٹر اوبن کیا اور یہاں سے میں ہیلپ اور ابوٹ میں دی گیا تو مجھے پتا چلا کہ یہ کہا استعمال کر رہا ہے یہ بزاہر کاجہ ہے لکھا ہوا لیکن یہ اس کے اصل پرونانسییشن جو ہے وہ کہا ہے کہا جو ہے وہ فائل مینیجر کے طور پر استعمال کر رہا ہے مختلف فائل آرگنائز کرنے کے لیے اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں اگر اس کا میں ٹیکسٹ ایڈیٹر اوپن کروں تو وہ پلوما ہے جو کہ ابنٹو ماتے کے اندر استعمال ہو رہا ہے یہ چھٹ چھٹے ساری جو سافٹریئر ہیں یہ اوپن سوٹس سافٹریئر ہیں جسٹریبیوشن جو بنانے والی کمپنی ہے وہ کیا کرتی ہے یہ مختلف سافٹریئر کٹھا کرتی ہے ان کو ایک پیکج کی شکل دیتی ہے اور آئی ایس او فائل کی صورت میں یوزر کو دے دیتی ہے تاکہ وہ آسانی سے اپنا جو ہے وہ کمپیٹر میں انسٹال کر سکے اب ان جتنی بھی دیسٹریبیشنز ہیں بہت بے شمار دیسٹریبیشن ہیں جیسے یہ میں نے چند ایک اوپن کر رکھی ہیں اوپنٹو ہے لینکس منٹ ہے منجارو ہے فیڈورا ہے اوپن سوز ہے پھر الیمنٹری ہے زورن ہے اور دیگر بے شمار آپریٹنگ سسٹمز اوپنٹو کے اندر جو ہیں جن کو ہم ڈسٹرو کہتے ہیں وہ موجود ہیں ان میں فرق کیا ہے ان میں بڑے محدود چھوٹ چھوٹے فرق ہیں جیسے ان کی فلسفیز مختلف ہو سکتی ہیں اب لینکس منٹ ہے لینکس منٹ کے اندر اوپن سورس آفٹریئر بھی موجود ہیں اوپن سورس آفٹریئر وہ آفٹریئر ہوتے ہیں جن کا جو کوڈ ہے وہ یوزر کے لیے آویلیب آل ہوتا ہے کوئی بھی چیک کر سکتا ہے اس کو جبکہ اس کی مقابلے میں فیڈورا ہے فیڈورا جو ہے وہ اوپن سورس آفٹریئر ہی شامل کرتی ہے کلوز شوز جو سافٹریئر ہے وہ بلکل بھی اپنی ڈسٹرو بیشن کے اندر شامل نہیں کرتی لینکس منٹ کلوز سورس بھی شامل کر دیتی ہے اس طرح پھر ان کے اندر جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے دیسٹاپ انوائرمنٹ ڈیفرنٹ ہے جیسے ابنٹو ماتے کے اندر دیسٹاپ انوائرمنٹ جو ہے وہ ماتے ہے ماتے دیسٹاپ انوائرمنٹ ہے اسی طرح سے ابنٹو جو اوریتنل ابنٹو ہے اس کے اندر جو ہے وہ پہلے یونٹی ہوتا تھا اب ابنٹو سیمٹین پوائنٹ ٹین سے جو ہے وہ نو میں پھر لینکس منٹ ہے اس کے اندر جو ہے دیسٹاپ انوائرمنٹ جو ہے وہ ہے سینیمون اسی طرح سے اور جو سوفٹریئر ہیں وہ تھوڑے تھوڑے مختلف ہو سکتے ہیں پھر بعض جو ڈسٹروبیشنز ہیں وہ لمبے عرصے تک آپ کو پروائیڈ کرتی ہیں اپ ڈیٹس بہت بہت محدود اسی کے لیے اب ابنٹو سیمٹین پوائنٹ ٹین جو ہے وہ چھے مہینے کے لیے یا آٹھ دس مہینے کے لیے اس کی سپورٹ اور اپ ڈیٹس ہیں جبکہ ابنٹو سکسٹین پوائنٹ اور فورٹ جو ہے وہ ال ٹی ایس ہے یعنی لانگ ٹرم سپورٹ ہے پانچ سال تک کے لیے وہ اپ ڈیٹس مہیا کریں گے تو یہ کچھ فرق ہیں جو کہ مختلف جو ہیں آپریٹ ڈسٹروبیشن ہے لینکس کی ان کے اندر ہوتے ہیں اب ایک سوال اٹھتا ہے کہ یوزر کو کون سی ڈسٹروبیشن چننی چاہیے کون سی ڈسٹروبیشن انسٹال کروں اب اس کا جواب جو ہے وہ آپ کی اپنی کمپیٹر پر ہے کہ کس طرح کا کمپیٹر آپ استعمال کر رہے ہیں آپ کا یوز کیا ہے کمپیٹر کا آپ کی پریفرنسز کیا ہیں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ڈیسائیڈ کرتی ہیں اگر بات کریں ایک نئے بندے کی تو میں تو ہمیشہ سے ایک نئے بندے کو ریکمینٹ کرتا ہوں لینکس منٹ یہ آسان ہے ونڈو کی طرح سے ہے بالکل اور اس میں بہت زیادہ آپ کو چینجز نہیں کرنی پڑتی ہے اس کے علاوہ ابنٹو بھی ایک اچھی چائز ہے میرے پسند ابنٹو ماتے ہیں پہلے میں لینکس منٹ استعمال کرتا رہا ہوں اب میں ابنٹو ماتے استعمال کر رہا ہوں منجاروں بھی ایک اچھا آپریٹنگ سسٹم ہے تھوڑا سا مشکل ہو سکتا ہے ابنٹو سے تھوڑا سا یہ ڈیفرنٹ ہے پھر بعض لوگ جو ہیں وہ الیمنٹری کو پریفر کرتے ہیں یہ اپل کی طرح اس کی لک اینڈ فیل ہے اگرچہ یہ ابنٹو بیسٹ یہ ہے یعنی ابنٹو آپریٹنگ سسٹم کو لے کر اس میں مختلف چینجز کر کے اس کی لک اینڈ فیل کو چینج کر کے ایک نئے نام سے پیش کر دیا گیا جو لوگ ہیں زیادہ ایک اچھا اور ریلائبل چاہتے ہیں وہ ایک اور آپریٹنگ سسٹم ہے یا ایک اور ڈیسٹرو ہے اس کی طرف جاتے ہیں تو کوئی بھی جو لینکس کی ڈیسٹروبیشن ہے وہ ہر ایک کے لیے مختلف ہو سکتی ہے اس کی چائز کی بنیاد پر اس کی مختلف یوز کی بنیاد پر اس کے کمپیٹر کی سپیسیفکیشن کی بنیاد پر ہر شخص جو ہے وہ مختلف قسم کی لینکس ڈیسٹروبیشن چن سکتے ہیں لیکن اگر آپ نئے ہیں تو لینکس منٹ کیجئے اس کے علاوہ اگلی ویڈیو میں میں آپ کو چار یا پانچ ایسی ڈیسٹروبیشن کے مطالق بتاؤں گا جو کہ نئے بندے کے لیے بیسٹ ہوں گے تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا